اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل سٹیلی شریسیم آپ لوگ کے لیے نیوز لے کے آئیوں اور ساتھ ہی جمنا زیدی کے بارے میں آج کل لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گے لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں خبر یہ ہے کہ اس تھرسٹی کے بجائے لاسٹ اپیسوڈ نیکس تھرسٹی کو سکس ٹلائک ہوگی کیونکہ اس تھرسٹی کو عید ہے اور کل یعنی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ ویننسٹی کو آپ دیکھیں گے یمنا زیدی کے بارے میں جہاں تک بات ہے تو بشرا انساری نے جو نادی افغان نے بولا تھا اس کے جواب میں انہوں نے بھی سٹینڈ لیا اور بولا کہ ایک سینر ایکٹرس کو اس طرح سے جونئر ایکٹرس کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے اور یمنا زیدی بہت زبردہ سیکٹنگ کرتی ہیں اس کے علاوہ کیا ڈراما ہے میں بھی نادیہ جمیل نے اور مرینا خان نے یمنا زیدی کی ایکٹنگ کے بہت زیادہ تعریف کی نادیہ جمیل نے بولا کہ یمنا زیدی ان دنوں جو ہیں ان کے فیس پر گلو بھی بہت زیادہ آیا ہوئے بہت ہی خوبصورت ہو گئی ہیں اور ایکٹنگ ایسی کرتی ہیں کہ ان کے آنکھوں کا ایکسپریشن اور فیس کا کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے اور مرینا خان نے بولا کہ مرسیم اور یمنا زیدی کے جو رومانٹک سینز ہیں بہت زبردہست ایکٹنگ کرتے ہیں وہ دونوں ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی فکشنل سٹوری میں کھو گئے ہیں تو ان کے یہ جو سینز ہیں اس طرح کے انہیں گروہ کرتے دکھانا چاہیے مزید دکھانے چاہیے اس کے علاوہ مرینا خان نے کہا کہ یمنا زیدی یہ کیسی ایکٹرس ہیں کہ وہ ارد گرد بھول جاتی ہیں کیا ہو رہا ہے جو وہ رول کر رہی ہیں جیسے کہ بختاور میں وہ لڑکا بنیمی تھی تو وہ اس رول میں کھو جاتی ہیں انہیں یہ ہوشنی ہوتا کہ وہ کیسی لگ رہی ہیں یا کیا بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس وہی رول اتنے اچھے طریقے سے پیش کریں تو یمنا زیدی بہت زبردست ایکٹرس ہیں تو آپ لوگ کا اس بارے میں کیا کہنے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ سیڈ ہیں یہ سن کے کہ نیکسٹ ویکنڈ پہ چلی گئی ہے لاسٹ اپیسوڈ